تاکہ رسول نے بھوش کی باتیں بتا دیا اور یہاں تک بتا دیا نساؤن کاسیاتن آریاتن ممیلاتن ومائلات اور لوگوں ایک ایسا زمانہ جائے گا تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے عورتیں للکیوں کو کی تم دیکھو گے کہ وہ کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں گی ان کے جسموں پر کپڑے تو ہوں گے آریات لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہوگی کپڑا پہننے کے باوجود بھی بھوڑیاں ہوں گی کپڑا پہننے کے باوجود ان کے جسم نمائی ہوں گے آج کپڑوں کی فٹنگ دیکھ لو اتنے ٹائٹ کپڑے کہ کپڑا سن لو میری بہنوں سن لو میری ماں سن لو اور میری قوم کی بیٹیوں پھر سن لو جو لڑکی اتنا ٹائٹ شلوار کمیزی کیوں نہ پہنے سالی کیوں نہ پہنے اتنے ٹائٹ کپڑے پہننے کی کپڑا پہننے کے بعد اس عورت یا اس لڑکی کے جسم کا فگر دکھائی دے رہا ہو اس کی باہیں دکھائی دے رہی ہو اس کے شریر کا اس کے جسم کا فگر دکھائی دے رہا ہو کہ یہ اتنے سینٹی میٹر ہوگا یہ اتنے انچ ہوگا یہ ساری چیزیں اگر نمائی ہو رہی ہو تو وہ جسم چاہی کتنا ڈھکا ہوا ہو یہ ننگے میں شمار ہے یہ اوریاں میں شمار ہے یہ برہنہ پن میں شمار ہے اللہ کی نبی نے ایسے ہی عورتوں کے لیے کہا ہے آریاد کاسیات کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں گی آریاد لیکن ننگی کہلائی جائیں گی دنیا فیشن پرست کہے آج کی میڈیا فیشن کہے تم اس کو یہ کہو کہ آج کل کا فیشن ہے لیکن محمد رسول اللہ کی شریعت میں ان کو ننگا کہا جائے گا وہ آریاد ہیں وہ برہنہ ہیں وہ ننگی ہیں مومیلات و مائلات لڑکوں سے باتیں کرتی ہوں لڑکوں کی طرف مائل ہوتی ہوں اور لڑکے بھی اب ان کی طرف جھکتے ہوں یعنی ہس ہس کر باتیں کرتی ہوں گفدگو کرتی ہوں اتنا میک اپ کر کے نکلتی ہوں کہ ان کو دیکھ کر لڑکے فریبتہ ہو جائیں اور یہ بھی ان کی اوپر مائل ہو جائیں جب تم یہ دیکھ لو اپنے زمانے میں اور ایسا ماحول دیکھ لو تو ایسی عورتوں کو دیکھ کر سوچ لینا لا یا دخلنا الجنہ ولا یا جدنا ریحہ ایسی عورتیں جنت کے اندر داخل نہ ہوں گی جنت تو دھور جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائیں گی ہمارے عورات کی اوپر ہے اپنی بیٹیوں کو کیسے پہنانا ہے کیسے کپڑے پہنانا ہے کیا پڑھانا ہے کہاں جانا ہے یہاں اچھی بات ہے اللہ کا شکر ہے سنا ہے رڑکیوں کا مدرسہ چل رہا ہے تعلیم نسوہ بہت ضروری ہے عورتوں کی لیکن یاد رکھیے گا میرے بھائیوں مدرسے کے لوگ مدرسے تک ذمہ دار ہیں مدرسے کے بعد جب آپ کی بیٹی آپ کے گھر آئے گی تو آپ ذمہ دار ہیں آپ کو دیکھنا پڑے گا آن لائن پڑھائی محول ہے دیجئے لیکن آپ وہاں بیٹھئے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ اپنی بیوی کو وہاں بٹھائیے کہ میری بچی کے پاس بیٹھے بھائی کو بٹھائیے کہ وہ آپ کے پاس بیٹھے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ کمرے میں بند ہو کر وہ پڑھ رہی ہے آن لائن دو گھنٹے کے بعد پھر پڑھائی ختم پھر ہاں تھوڑا سا کام کر رہی ہوں اب کیا کام کر رہی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بدگمانی کریے لیکن یہ دروازے ہیں دروازے چور دروازے چور سردیوں کے دن کا تو لڑکیاں دعا مانگتی ہیں اللہ صاحب کیوں اچھا موقع ہو تاک لہاں اندر ڈال ڈال کے وارساپ چلاتی ہیں کون دیکھ رہا ہے سردی ہے ہماری بیٹی سو رہی ہے پتا چلا کے اندر موبائل چلا بارساپ چل رہا ہے گفتگو چل رہی ان چیزوں نے دروازے کھو گیا آپ کو معلوم ہے حضرت مریم کی کفالت کر رہتے حضرت زکریہ اور جب مریم کے پاس محراب کے اندر مسجد کے اندر بے موسم پھل آ گئے بے موسم پھل کا ملپ سمجھ رہے ہیں سیپ کا موسم نہیں سیپ دیکھا کیلے کا موسم نہیں کیلہ دیکھا کس نے حضرت زکریہ سور مریم پڑھئے میرے بھائیو جیسے ہی حضرت زکریہ نے مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے یہ وہی مریم ہے جو اتنی پاک دامن ہے کہ جن کو ان کے کسی شوہر نے کسی مرد نے نہیں چھوا اللہ نے اسی مریم سے غیصہ کو پیدا کیا یہ وہ مریم ہے جن کی پاک دامنی کا اعلان عرش والے نے اللہ نے کیا ہے یہ مریم ہے جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے کیا لیکن ان کے پاس مسجد کی اندر جب بے موسم پھل دیکھے زکریہ نے ان کی سر پرست نے جب بے موسم پھل دیکھے تو حضرت زکریہ کو غصہ آیا ان پھلوں کو دیکھ کر مریم کی درب دیکھا انا لکی حاضر آئے مریم یہ کیا ہے یہ پھل دیرے پاس کہاں سے آگیا تربوز کا موسم نہیں تربوز دیکھ رہا ہوں خربوزے کا موسم نہیں خربوزہ دیکھ رہا ہوں عام کا موسم نہیں عام دیکھ رہا ہوں یہ بے موسم پھل دیرے پاس کہاں سے آئے آہ نیک کی پاگ دامن تھی کسی مرد سے اس نے بات تک نہیں کی تھی کوئی اس کا بوائے فرینڈ نہیں تھا اس لیے دل کی آواز دل سے کہتی ہے آئے زکریہ آئے میرے سر پرست آپ نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے میں آپ کو دھوکہ کیسے دے سکتی ہوں یہ کسی لڑکی نے نہیں دیا ہے یقین کیجئے آپ کی دی ہوئی تعلیم کا اثر میری اوپر چڑھا رہے گا یہ کسی بوائے فرینڈ نے نہیں دیا ہے قالت ہوا منہند اللہ چیخ کر کہتی ہے مریم اے میرے سر پر اسی اللہ کی طرف سے آئے ہیں یہ بے موسم پھل کوئی فرشتہ لائے آئے ہیں کسی لڑکے کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں جب مریم کی کلاس لی جا سکتی ہے جب اللہ کی اس نیک بندی کی کلاس لی جا سکتی ہے اور اس کا سر پرست بے موسم پھل کے بارے میں مریم سے پھوچھ سکتا ہے تو آپ کو اپنی بیٹھیوں پر کیسے بھروسہ ہو گیا ہے کیسے سوال نہیں کرتے یہ موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا ہے تو گھر سے گئی تھی تیرے ہاتھ میں رومال نہیں تھا اب یہ رومال تیرے پاس کہاں سے آیا ہے تو گھر سے ایک کتاب لے کے نکلی تھی اب یہ تین کتابیں اور کاپی لے کر آئی یہ کہاں سے آئی ہے تیرے موبائل میں بیلنس نہیں تھا آج دو سو روپے کا بیلنس یہ تیرے موبائل میں کہاں سے آگیا ہے تیرے موبائل میں تیرے ڈیٹی تیرے اپو کے علاوہ کسی کا نمبر نہیں تھا یہ چار پانچ چکوں کی مس پہلے پڑھیں یہ نمبر کس کے ہے تمہیں شرم نہیں آسکتی تم اپنی بیڈیوں سے یہ سوال نہیں کر سکتے ہو جب مریم سے سوال کیا جا سکتا ہے وہ مریم جن کو اللہ تعالی نے پاک دامن کا ہے جس کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے کیا ہے جب اس پاک دامن عورت سے سوال کیا جا سکتا ہے تو ہم اور آپ کون ہیں میرے بھائیوں اپنی بیڈیوں پر اتنا بھروسہ کیے بیٹھیں کرنا پڑے گا حساب لینا پڑے گا ہمیں اپنی بیڈیوں کا حساب اور نہیں لینا پڑے نہیں لیتے ہو تو تیار رہو پلاننگے ہو چکی ہیں ہماری بچی اب دوسروں کی بہوے بنیں گی اور غیر مسلم بچے پیدا کریں گی اب ان کے پیر سے پیدا ہونے والے بچوں کے نام لکشمن رام چندر حنمان یہی سب رکھے جائے انتظار کرو آپ اس وقت بات تو صحیح ہے مولانا لیکن اتنی دیر تک کے لیے صحیح ہے بس اتنی دیر تک کے لیے جتنی دیر کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اتنی دیر کے لیے یہاں سے جائیں گے ہستے ہوئے جائیں گے لڑتے ہوئے جائیں گے اپنی سائیکل اور گاڑیاں نکالتے ہوئے یہاں سے ہٹ ہٹ پہلے ہم نکلنا ہے ہٹ نہیں وہی پرانی روش پہ ہم آ جائیں گے اور زیادہ موقع ملو تو روش ہی بدلیں گے نہیں سیلفی لینے کی مولانا صاحب کا فوڈو لے لیں اپنے ساتھ لے لیں ہم اپنے دوستوں کو شیئر کریں گے یہ ثابت کریں گے کہ دیکھو جرجی صاحب سے مل کے آئے ان چیزوں نے آج دین کا شوق نکال دیا ہے جلسوں کو رسم و رواج کا مالک بنا دیا ہے جلسوں میں دینداری آئے تو کہاں سے آئے جلسوں سے عبرتیں ملے تو کہاں سے ملے جب جلسوں میں رسم و رواج ہم ہو جائے میرے بھائیوں سیلفی لینے کے چکر میں فوٹو لینے کے چکر میں آدمی ایک دوسرے کے ساتھ للم مرے اتنی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر یہ ویڈیو بن رہا ہے ایک حد ہے چلیئے یہ چینل پہ ڈال دیے جائے گا آج جرجی صاحب ہاتھول بنگال پہ اتر دین آج پر میں ہے کل یہ تقریب پوری دنیا میں پہنچ جائے گی ایک مقصد ہے لیکن آپ کے ساتھ سیلفی کا کیا مقصد ہے آپ کیا کریں گے شریعت ایسی سیلفیوں کو حرام قرار دیتی ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو میرے بھائیوں یاد رکھئے میری بالکل اجازت نہیں ہے کہ آپ کوئی میری سیلفی لیں اور اس کے باوجود اگر آپ لیتے ہیں تو اس کے گناہ گار آپ ہیں ہم نہیں کیونکہ ہم منع کر چکے رسم و رواد چھوڑیے آئیے کچھ دینی شوق پیدا کریے اپنے اندر دینی شوق دینی شوق پیدا کریے رسم و رواد سے اٹھئے بات آگے نکل گئی تو یہ دو ہی چیزیں ہوئیں آٹھ چیزوں پر چلنا ہے یہ جو بیٹھے ان کی بات صحیح ہے بھائی آپ لوگ تھوڑا سا بیٹھ جائیے یا ادھر ہو جائیے ان کو دیکھنا دیجئے وہ بھی تو بیچارے اتنی دور سے آئے ہیں بس بیٹھیں تو میرے بھائیوں اس کے اندر آٹھ خوبیاں پائی جائیں گی کون کون سی کم بولے گا دوسری مستقبل کی فیوچر کی باتیں بتائے گا تیسری چیز گیانی ہوگا گیانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کو توانہ پڑھا کہا جاتا ہے امی اور مہابارت کہہ دی وہ گیانی ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انپڑھ تھے اس معنی میں کہ آپ کو دنیا میں کسی نے پڑھایا نہیں تھا آپ کا کوئی استاز نہیں تھا جب آپ کو یہ کہا جائے کہ امی تھے تو اس کا دو معنی ہے ایک معنی تو یہ تھا اس کا ایک معنی یہ ہے آپ امی تھے نہیں انپڑھ اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ کو دنیا میں کسی نے پڑھایا نہیں لیکن انپڑ کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ انپڑ کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ انپڑ ہے بچارہ جانتا پڑھا نہیں ہے اس کو اس کے ماباپ نے پڑھایا نہیں لیکن وہ جاہل نہیں ہے وہ بھائی عقلمندی کی باتیں کرتا ہے شغور کی باتیں کرتا ہے اچھا بزنس بھی چلا رہا ہے اور قائدے سے بیٹھتا بھی ہے قائدے سے بات بھی کرتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں پڑھا لکھا ضرور نہیں ہے لیکن قائدے کا ہے تمیز کا ہے اور ایک انپڑ وہ ہوتا ہے جس کو اس کے باباپ نے پڑھایا نہیں اور ساتھ میں اس کو ماحول بھی غلط ملا کھڑے ہو کے پشاپ کرتا ہوا جا رہا نالی میں ایک دو بچے ہم بتائیں گے نہیں کہاں کے اوپر چھت پر کھڑے ہو کے دیکھتا ہے کوئی آدمی گزر رہا وہی سے انہوں نے چڑی اتاری پشاپ کر دی اس کے سر پہ گر رہا ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے تو ایک یہ ہوتا ہے کہ پڑھایا نہیں ماباپ نے دوسرا انپڑ بھی بنایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں انپڑ تھے کہ دنیا میں کسی نے آپ کو پڑھایا نہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے عالم تھے آپ سے بڑا عالم کوئی تھا ہی نہیں جب یہ کہا جائے کہ عالم تھے تو پھر پڑھانے والا کون تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پڑھایا اور جس کو اللہ نے پڑھایا ہو اس سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے نہیں انپڑ تھے دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا لیکن آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا کیوں کیونکہ اللہ نے پڑھایا اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ علیہ پڑھئیے سورة العالی پڑھئے اور دیکھئے کیا کہا سنقریو کفلا تنسا سنقریو کفلا تنسا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کیا آپ بھولیں گے نہیں کیا کہا اللہ نے ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کیا آپ بھولیں گے نہیں تو اللہ نے کیا کہا ہم پڑھائیں گے تو کس نے پڑھایا نبی کو اللہ نے اور انسان انسان کو جب پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا سبق انسان کو یاد بھی رہتا اور بھول بھی جاتا ہے مثلا ہمیں ہمارے استاذ نے بیس سال پہلے کیا پڑھایا آج آدھا یاد ہے آدھا یاد نہیں ہے ہم آپ کو کیا پڑھا رہے ہیں ابھی اور ایک گھنٹہ ڈیڑ گھنٹہ دو گھنٹہ بولنے کے بعد آپ سے پوچھیں ہم نے کیا پڑھایا آپ کو تو آپ کو بہت سی باتیں یاد ہوں گی اور بہت سی بھول جائیں گے بہت سی باتیں بھول چکے ہوں گے کیونکہ انسان انسان کو جب پڑھاتا ہے تو پڑھانے والا بھی بھول جاتا ہے اور جس کو پڑھایا گیا ہے وہ بھی بہت سی باتیں بھول جاتا ہے لیکن جب اللہ کسی بندے کو پڑھاتا ہے تو اللہ تو بھولی نہیں سکتا اور اللہ کا پڑھایا ہوا بندہ بھی اس سبق کو کبھی بھولا نہیں سکتا